بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم اور خاص اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ملنے والی ہے پانچ تازہ ترین اپ ڈیٹس جو خوشی کی خبریں ہیں پانچ تازہ ترین اپ ڈیٹس جو کینیڈا امیگریشن نے ہم کو بتایا اور ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہوں گے اب کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں ہمیشہ ہی مشکلات رہی ہیں اور بہت سارے مشکلات کو ہم نے بھی فیس کیا ہے تجربات کی بنیا پر بات کر رہا ہوں بہت تکلیف ہوئی کیونکہ ہمیں دو جسے دہنے پڑتی ہیں ایک آپ کا جو پرسن ہے جو جا رہا ہے اس کے رکومنٹیشن ہے اس کی تمام فائلنگ ہے تمام پروسس ہے اور اس کے بعد اس کو ہائر کر رہا ہے اس کی بھی سو مسئلے ہوتے ہیں یعنی کہ ان تمام دو سائٹ کو ٹھیک کرنا دو گورنمنٹ کو دیکھنا ہمارے لیے بھی ایک ایسا اوورس کنسلٹنٹ بہت تکلیف یا بہت ہی زہمت ہوتی ہے اور اس طریقے سے اگر آپ امپلائر کی حالت دیکھیں تو وہ بھی زہمت سے گزر رہا ہوتا ہے کیونکہ جب اس کے سامنے وہ چیز رکھی جاتی ہیں کہ آپ کوئی لینیا چاہیے تو لینیا کے لیے آپ کو یہ 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 کرنا پڑے گا تو اس کی بھی چیخ نکل جاتی ہے اکثر اوقات وہ بیک اپ کر جاتا ہے کہتا ہے نہیں مجھ سے نہیں ہو گئی ہے کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ میں ڈیزر کی نیڈیٹی نہیں ہوں ابھی آپ نے کہا کہ میرے پاس تو یہ پاوری نہیں ہے تو میں تو اس حصے میں نہیں آتا اب مجھے انروڈ ہونا پڑے گا مجھے یہ ہونا پڑے گا تو وہ بھاگ جاتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھاگ گیا تو جس کی جوب ہونے والی ہے امپلائی اس کا بھی کام خراب ہو گیا اور جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے کام بھی خراب ہو گیا اور اس کنسلٹنٹ بھی خراب جو امپلائی ہے اس کی محنت بھی ضائع ہو گئی چبکہ وہ ہائر ہونی والا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو جو پریشان ہو گیا ہے سنن کے کہ بھائی یہ تو ریکوائرمنٹ بڑی سخت ہے میں یہی سے کسے کو ہائر کر لوں گا اور پھر اس کی ریالش کیا تھی لو ویجز کی لو ویجز کے اوپا بندلے کی نہیں تھی تو اب جو میں اب سے بات کرنا جا رہا ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آسانی کی طرف پہلا قدم ہے کہ کیسے ہوگا کب ہوگا آپ کی ویڈیوز نہیں آرہی اس کے اوپر دیکھیں ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ لیکن اگر آپ کو اس کو پروپرلی کرنا ہے تو آپ ہی جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں کورس اس کو آپ لے سکتے ہیں اور آپ سکون سے یہ چھ مینے کا ڈپلومہ ہے آپ سکون سے آرام سے کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر نائنٹی پرسنٹ آف ہے ڈسکاؤنٹ ہے یہ سیونٹی تھاؤزن کا ہے آپ سیونٹھ ہاؤزن میں اس کو لے کر کے تمام اپنا پورا پاور پیک لے سکتے ہیں اور اپنی ارننگ کو جاری کر سکتے ہیں آپ کی ارننگ ہو جائے گی اور میں اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیوز دوں گا آپ وہاں سے بھی سیکھ کر ایک کام کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کام کریں گے اس کے اوپر مجھے آپ یاد دلاتے رہتے ہیں اور مجھے یاد آتے رہتا ہے اب لینئے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لینئے کے لیے جو امپلائر ہے اس کو بہت بڑی زہمت سے گزرنا پڑتا تھا اور اس تغلیف کو دیکھتے ہوئے پانچ تبدیلوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ دی جاری ہیں اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو فش مارکیٹ ہے خاص طور پر میں انڈیگیٹ کر رہا ہوں فش مارکیٹ کے اندر جو لیبر کٹیگری ہے وہاں سے ہر قسم کی پابندی کو ریموف کر دیا گیا ہے سب سے بڑی پابندی تھی کم سے کم سیلری منیمم ویجز جس پہ گورنمنٹ کہتی تھی آپ ہمیں لکھ کے دیں کیا سیلری دوگے تو وہ شرط ختم کر دی گئی ہے اب منیمم ویجز سے کوئی شرط نہیں ہے جو شرط کر لیں وہ شرط پہ قبول کرتا ہے قبول کر لیں دوسرا لیمٹ ختم کر دی گئی ہے یعنی کہ ایک کمپنی کو کہا جاتا تھا کہ آپ دو بندے بلا سکتے ہیں کوٹے کے مطابق اب وہ دو سو بندے بلا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ہم کسی کمپنی سے بات کرتے ہیں تو ہم ایک پرولم نہیں ہے کہ ہم اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو ڈیسر گینیڈٹ بنانے کے بعد اس کے پاس گنجائش ہی اگر آدمی کی ہے کہ اگر وہ ہائر کرے گا تو ایکی بندے کو ہائر کرے گا تو اتنی محنت کرنے کے بعد ہمارا بھی تو انرجی لگی ہے نا تو وہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا اب چونکہ اس کے پاس لیمٹ دو سو لوگوں کی یا دو ہزار لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے انلیمنٹ ہے تو اب فش مارکٹ کے اندر گنجائش بڑھ گئی ہے لیکن لیبر کٹیکری کے اندر کیونکہ لوگ ایجز کام ہوگا اس کے اندر اور یہ سیزنل کام ہوگا اس کے علاوہ لینیا کے اوپر بہت بڑی خبر آئی ہے اور لینیا کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب ہم کام کرتے تھے یعنی کہ دو ہزار انیس تک لے لیں آپ اس کو تو ہمیں بڑی پرولم ہوتی تھی اس سے ہمیں پرولم ہوتی تھی وہ یہ کہ اس کا جو دورانیاں ہوتا تھا اس کی جو لائف ہوتی تھی اسیو ہونے کے بعد وہ چھے منہ ہوتی تھی اور ہم سارے کام چھوڑ کر کے اس بندے کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے کہ جب لینیا آ گیا ہے تو وہ بندہ یہاں سے نکلے اس کا میڈیکل کرواؤ پروٹیٹر کرواؤ ٹکٹ کرواؤ اس کی سیٹ کرواؤ آگے بیچے سے جو کچھ بھی اس کے ڈاکومنڈیشن ہے فائلنگ ہے پروسسنگ ہے ویزا پروسسنگ ہے جو کچھ بھی کروانا ہے آپ کے پاس ٹائم ہی چھے مہینے کا ہے اس سے زیادہ ہے نہیں اور اگر کسی کے چھے مہینے پورے ہو گئے اور بندے میں کوئی پرولم ہے خرابت ہوتا ہے ٹکنیلی لمبی بات ہے لمبی ہو جائے گی لیکن میڈیکل کے معاملات میں حل کرنا پڑتے ہیں معاملات کو تو اگر اس میں چھے مہینے اوپر ہو جائے تو لینیہ زائیہ can you imagine لینیہ نکلنا مشکل اوپر سے لینیہ زائیہ اگر ہو جائے تو کیا کروگے دوبارہ لینیہ کو نکال کے دے گا آپ کو وہ جو کمپنی ہوگی وہ بھی نکال کے نہیں دے گی تو پورے کا پورے گیم خراب ٹکنے نا آپ ہمیں دوبارہ کر کے دیں آپ کر کے دیں آپ کر سکتے ہیں وہ سب بیکار باتیں پھر سمجھ لیں کہ آپ کا وہ جو ڈریم ہے وہ ختم اب اس کی لائف ہو کر دیا گیا ہے اٹھارہ مہینے that is a very big news چونکہ انہوں نے کہا کہ جی لیٹ ہو سکتا ہے تو چھے سے جمپ لگا کر انہوں نے سیدھا اٹھارہ مہینے کر دیا ہے اب لیٹ کم از کم اگر آپ ہو جائیں تو کم از کم آپ کا لینیہ ختم نہیں ہوگا اب اس کی ویلیریٹی ہو گئی ہے اٹھارہ مہینے اب یہ بات آتے ہیں ہم ٹیلنٹ سٹریم کے اندر یا سکلڈ کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر جو ورک پرمٹ تھا وہ ہم کو ملتا تھا میکسیمم ایک سے دو سال کا اس سے زیادہ نہیں ملتا تھا اب اس کی لائف یا ان کا جو ڈریشن ہے ورک پرمٹ کا وہ انہوں نے تین سال کر دیا ہے تین سال کیوں کیا کیونکہ جو لوگ گئے وہ شکایت کرتے تھے وہ کہتا تھے ہم آپ پر ٹائم ہی نہیں ہے ہم اپنے آپ کو سٹ کریں اجیسٹ کریں یا پی آر کے لیے اپلائے کریں کنسلڈنٹ کے پاس جائیں کیا کریں تو اس لیے اس دورانی سے پہلے ہی ان کا ورک پرمٹ ایکسپائر ہونے کی بات ہوتی تھی ٹھیک ہے ہم نے لوگوں بریجنگ ویزا کروائے اور لوگوں سپورٹ کی لیکن ہر بندے کے پاس تو کنسلڈنٹ نہیں تھا تو وہاں پر وہ لوگ اپنے اتئی کام کر رہے تھے پریشان ہو گئے کہ جو ہوتل انڈرسٹری ہے اور جو فود سرویسز ہیں ان کے اندر بھی لوگ ویجز شرط ختم کر دی گئی ہے یعنی کہ اب جو دارہ ہے اس کے اوپر یہ شرط نہیں ہوگی کہ وہ لوگ ویجز ہائرنگ نہیں کر سکتا یہی ان کے لالچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی لوکل ان سے پندرہ ڈالر مانگ رہا ہے تو وہ آپ کو سات ڈالر کابو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بڑی ضروری ہوتی ہے تو وہ بھی شرط ختم ہو گئی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ 30% بندے وہ پک کر سکتا ہے مطلب فرض اگر وہاں پر ان کی تعداد دس ہے تو وہ تین بندے اور لے کر آ سکتا ہے لوگ ویجز کے اوپر یہ ایک پرسنٹیج ہے یہ لمبی بات ہے بعد میں اس کو پر روشن ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں آپ کے لئے مطلب سی بات یہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک پرابلم آتی تھی ہمارے ساتھ وہ یہ آتی تھی کہ جو امپلائر ہیں بندہ مانگ رہا ہے ہم نے محنت کی محنت کی محنت کی کیس بنایا کریس کھڑا کیا اور کیس کو کیس سے ملا دیا یعنی کہ امپلائر اور امپلائی راضی کرو گئے ہر طریقے سے کمپلیٹ ہو گئے ڈیسیکیٹڈڈڈ نہیں ہوں وہ بھی کر دیا مطلب ہم نے کینیڈا کے کمپنی کے مسئلی بھی حل کر دی آپ کے مسئلی بھی حل کر دی سب کچھ ان آرڈر ہو گیا ہے آپ کے ریکومنٹ پورے ہو گئے پروفائل کمپلیٹ ہو گئے کیس ریجیکٹ ہو گیا ارے بھائی کیا ہوا پتہ لگا کہ وہاں پر یعنی پرانی بات کر رہا ہوں یہ تقریباً دو سال پہلے یہ ہوا اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی علاقے کے اندر چھے پرسنٹ سے زیادہ انیمپلائیمنٹ ہے تو بیکاوز آف انیمپلائیمنٹ ریشو وہ کیس کو ریفیوز کر دے گا اور اپنے لوکل کو پک کرنے کے لیے زید کرے گا بولے گا نہیں کچھ بھی ہو جائے تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ بنا بنایا کیس یا ریڈی کیس ضائع ہو جاتے تھے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم انیمپلائیمنٹ کی ریشو کے اوپر کیس کو کبھی بھی ریفیوز نہیں کریں گے جو آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹس آپ کے لیے بہت بینیفیٹڈ ہیں آپ لوگ اس کو انیشیئٹ کر سکتے ہیں آغاز کر سکتے ہیں اپنی ریسرچ کے ساتھ اگر کوئی کوئی انفیجن آتی ہے تو آپ کاؤنسلنگ بھی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی اسسمنٹ بھی کروا سکتے ہیں اپنی پروفائل بھی بنا سکتے ہیں کسی جاگ کے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو یہ دیئے وی نمبر جو ہیں بس آپ نے کرنا گزارش یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ کہ اگر آپ ویڈس اپ پہ آنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ پہ آپ صرف میسیج ڈراب کریں اور میسیج کا ویٹ کریں ریمائنٹر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اس کے اندر اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں دس بجے سے دے کر رمضانوں میں چار بجے تک اور رمضان کے بعد دس سے چھ بجے تک آپ لینڈ لائن پہ فون کر سکتے ہیں موبائل پہ فون کرنا ہو تو بھی دس سے چار میں فون کیجئے رمضان میں لیکن ویڈس اپ کال آلاو نہیں ہے آپ کو اسسٹ کیا جائے گا کوئی جوب کے پروگرام میں آنا ہے جو ہماری ٹیم کام کرتی ہے یا آپ نے انیگریشن میں آنا ہے اسسمنٹ کروانی ہے کاؤنسلنگ چاہیے تو آپ اس کے اوپر آفیس سے بات کر سکتے ہیں آپ کو ریپلائی آ جائے گا اگر کوئی ریپلائی نہ آیا وہ فون نہ پکھو بیزی ہوں تو آپ ویڈس اپ پہ میسیج ڈراب کر دیں آپ کو جواب پھر بھی آ جائے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ